بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں محمد جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سکیل ماسٹر انشاءاللہ فرنڈز میں نے آپ کے ساتھ اردو جملوں کی درستگی میں پانچ جملے انشاءاللہ شیئر کیے ہیں آپ ان کو مکمل دیکھیں ریٹ کریں اور آپ انہی میں بتائیں کہ ان میں سے کونسے آپشن جو ہیں وہ درست ہیں پھر جب میں مکمل ریٹ کرلوں گا پھر آپ جو ہے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جملے جو ہیں وہ درست ہیں پھر آپ اپنی سیلف سٹیڈی اور اپنے کونسیپٹ کے بارے میں جان جائیں گے کہ آپ کا کونسیپٹ ان جملوں کے بارے میں کتنا اچھا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ اندازہ خود ہی لگانا ہے میں نے آپ کے ساتھ جملے جو ہیں وہ شیئر کرنے ہیں فرسٹ افال آپ پہلا جملہ دیکھیں جو غلط جملہ ہے اللہ تعالیٰ پاکستان نے کو ذرخیز وسیع اور میدان فرمائے آتا ٹھیک ہے اب میں نے اس کے تین جملے بنائے ہیں آپ نے بتانا ہے جملہ ہے کونسا جملہ جو ہے سب سے بیسٹ ہے ٹھیک ہے اے ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وسیع اور ذرخیز میدان عطا فرمائے ہیں بی ہے ہمارے پاس پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وسیع اور ذرخیز میدان عطا فرمائے ہیں سی ہے ہمارے پاس وسیع اور ذرخیز میدان اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا فرمائے ہیں ٹھیک ہے دوسرا جملہ ہے ہمارے پاس سبس ڈیم تربیلہ سے بڑا دنیا ہے کا تو اے ہمارے پاس ہے تربیلہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ہے بی اے ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تربیلہ ہے اور سی ہمارے پاس ہے تربیلہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے آپ نے ان میں جتنے بھی مطلب اے بی سی ہے اپنے ذہن میں رکھنے یا اپنے پاس لکھ لینے کہ کون سا بیسٹ ہے پھر میں آپ کو انشاءاللہ اسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون سا جملہ درست ہے یا بیسٹ ہے تیسرا جملہ ہے ہمارے پاس نے آپ کیا پڑھا اخبار آج ہے کیا اے ہمارے پاس آپ نے کیا آج کا اخبار پڑھا ہے بی ہے ہمارے پاس کیا آپ نے آج کا اخبار پڑھا ہے یا سی ہے ہمارے پاس آج کا اخبار کیا آپ نے پڑھا ہے یہ آپ نے بتانا ہے اے اپنے پاس نوٹ کر لیں کون سا اے بی سی جتنے بھی جوزیں ہیں نا اس میں بیسٹ جوز آپ نے پاس لکھ لیں مائنڈ میں رکھ لیں چوتھا ہمارے پاس جو جملہ ہے غلط روز ایک آیا رزوان سے سکول واپس ا ہے ہمارے پاس رزوان ایک روز سکول سے واپس آیا ب ہمارے پاس ہے ایک روز رزوان سکول سے واپس آیا سی ہے ہمارے پاس رزوان سکول سے آیا ایک روز واپس آیا رزوان سکول سے ایک روز واپس آیا اس میں بھی درست جملہ انتخاب کر لیں پانچوہ جملہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تاجروں عرب شمار کا ہوتا بڑے کے میں تھا ٹھیک ہے تین جملے درست بنائے ہیں عرب کے بڑے تاجروں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا تھا بھی ہے ہمارے پاس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شمار عرب کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا سی ہے ہمارے پاس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عرب کے بڑے تاجروں میں شمار تھا تو فرنڈز آپ نے اپنے جو ہے آپشن سیلیکٹ کر لی ہوں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیس جملہ کون سا ہے اور درمیانہ جملہ کون سا ہے وہ بھی درست ہے اور جن مطلب غلط جملہ کون سا ہے اگر آپ نے بالکل ہی غلط جملے پر اپنا ذہن جو ہے بنائے ہوا تھا کہ یہ جملہ درست ہے تو آپ کو جو ہے ان جملوں کی درست میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو پہلا جملہ ہے اللہ تعالی نے پاکستان یعنی درست جملہ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالی نے پاکستان کو وسیع اور ذرخیز میتان عطا فرمائے جن دوستوں نے جملہ ایک کو سیلیکٹ کیا ہوا تھا یہ بیس جملہ ہے اس کا ٹھیک ہے تو ان کا جملہ بالکل درست ہے جن دوستوں نے جملہ بھی پاکستان کو اللہ تعالی نے وسیع اور ذرخیز میتان عطا فرمائے ہیں ٹھیک ہے یہ جملہ بھی بیسٹ ہے ہے مطلب تھوڑا اس سے بیسٹ نہیں ہے یہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے جن دوستوں نے یہ بھی سیلیکٹ کیا ہے نا تو انہوں نے بلکل درست جملہ سیلیکٹ کیا ہے لیکن یہ بھی انشاءاللہ غلط نہیں کیا جائے گا لیکن جن دوستوں نے سی کو سیلیکٹ کیا ہوا تھا تو ان کو جو ہے کافی زیادہ میند کی ضرورت ہے وصیح و ذرخیز میدان اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا فرمائے ٹھیک ہے تو جنہوں نے سی کو سیلیکٹ کیا ہوا تو انہوں نے غلط کیا ہے انہوں نے ایسے سمجھا جملہ یہ غلط بنائے ٹھیک ہے بیسٹ جو ہمارے پاس ہے آپشن اے ہے اور اس سے قدر مطلب تھوڑا سا ٹھیک ہے وہ آپشن بی ہے اسی طرح دوسرا جو ہمارے پاس جملہ تھا تربیلہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ہے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تربیلہ ہے تربیلہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے ٹھیک ہے تو میرے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے بیسٹ جملہ جو ہے ہمارے پاس بی ہے ٹھیک ہے جن دوستوں نے بی کو سلیکٹ کیا ہے وہ بالکل ہنڈر پرسن وہ بھی ٹھیک ہے اور تربیلہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے یہ بھی ٹھیک ہے اگر جن دوستوں نے یہ سلیکٹ کیا یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر جن دوستوں نے آپشن اے کو سلیکٹ کیا تھا تو انہوں نے بالکل ہی غلط جملے کو سلیکٹ کیا ان کو کافی زیادہ محنت کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اب تیسرا جملہ ہے ہمارے پاس کہ تیسرے جملے میں فرنڈز ہم دیکھ لیتے ہیں آپ نے کیا آج کا اخبار پڑھا ہے ٹھیک ہے جن دوستوں نے یہ سیلیکٹ کیا ہے تو بالکل غلط کیا ہے یا کیا آپ نے آج کا اخبار پڑھا ہے جن دوستوں نے یہ سیلیکٹ کیا ہے تو یہ بیس جملہ ہے ٹھیک ہے اور جن دوستوں نے آج کا اخبار کیا آپ نے پڑھا ہے یہ بھی سیلیکٹ کیا ہے تو یہ بھی غلط جملہ ہے کیونکہ یہ مطلب سوال یا جملہ ہے تو سوال یا جملہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کا استعمال ہوگا ٹھیک ہے فرنڈز اب جملہ نمبر جو ہے وہ چار دیکھ لیتے ہیں رزوان اے ہمارے پاس ہے کہ رزوان ایک روز سکول سے واپس آیا ٹھیک ہے تو دوسرا جملہ ہے ایک روز رزوان سکول سے واپس ہے برحال جن دوستوں نے رزوان ایک روز سکول سے واپس آیا یہ سیلیکٹ کیا ہے تو یہ غلط جملہ ہے غلط جملہ انہوں نے سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے رزوان سکول سے ایک روز واپس آیا یہ بھی جن دوستوں نے سیلیکٹ کیا ہے یہ بھی غلط جملہ ہے جن دوستوں نے یہ سیلیکٹ کیا ہے ایک روز رزوان سکول سے واپس آیا ان کا جواب بالکل درست ہے اور ان کا کونسیپٹ کلیار ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رزوان کو پہلے آنا چاہیے تھا ٹھیک ہے لیکن کچھ جو حرف ہوتے ہیں وہ فائل سے بھی پہلے لگانے پڑتے ہیں جملے کو خوبصورت بنانے کے لئے مثلا جیسے بعض اوقات چنانچہ ایک روز کبھی کبار یا الغرض یا المختصر تو ایسے حروف جو ہیں وہ کبھی کبار جملے کو خوبصورتی دینے کے لئے پہلے لگائے جاتے ہیں تو یہاں جملہ جو ہے ایک روز رزوان سکول سے واپس آیا تو یہ جملہ بیسٹ ہے اور بھی جن دوستوں نے بھی سیلیکٹ کیا ہے انہوں نے ہنڈر پرسنٹ ٹھیک جملے کو سیلیکٹ کیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کن دوستوں نے جو ہے وہ بیسٹ سنٹینس کی سیلیکشن کی ہے تو پہلا ہمارے پاس ہے عرب کے بڑے تاجروں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے جن دوستوں نے یہ سیلیکٹ کیا تو یہ غلط کیا ٹھیک ہے نمبر بھی ہے ہمارے پاس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شمار عرب کے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے اور جن دوستوں نے یہ سیلیکٹ کیا انہوں نے ہنڈر پرسنٹ دروس جملے کا انتخاب کیا ٹھیک ہے اور تیسرا جملہ ہے ہمارے پاس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عرب کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتا ہے اور جن دوستوں نے سی کو سیلیکٹ کیا تو انہوں نے بھی غلط سیلیکٹ کیا ہے یہ امید کرتا ہوں کہ تھوڑے بہت جملے تھے اور یہ بھی کتابوں سے آئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلے بھی ایک دو جو ہیں پارٹ بی میں درائے گئے ہیں برحال کتابوں سے دیکھ کر میں نے یہ جملے بنائے ہیں جملے آپ کے ساتھ اور شیئر بھی کیے ہیں اب آپ نے بتانا ہے کہ ان پانچ جملوں میں آپ نے کتنے جملے جو ہیں وہ درست کی ہیں یہ آپ نے کامرز بکس میں بتانا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کل والل کل آپ کا پیپر ہے اللہ تعالیٰ کو کمیاب کریں میری نیک تمنہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں بیسٹ آف لک